اپوزیشن لیڈر فرسید شاہ صاحب نے آج ایک پریس کامفرنس کرتے ہوئے بیان دیا کہ ہم نے ہمیشہ پارلیمنٹ کی سیاست کیا ہے امیان خان صاحب کی سیاسی غلطیوں کو جسے امیان صاحب کو فائدہ ہوا اور اس کے علاوہ ایک جو مجھے کی بات ہوں نے کہا کہ ہمیں حکومت ملی تو ہم نوے دن کے اندر اندر کرپشن کا خاتمہ کر دیں گے ہم پیچھلے کچھ دن سے کہہ رہے ہیں کہ یہ میسا کے جمہوریت ہے اور پیپلز پارٹی جو الیکشن کی طرف موگ کر رہی ہے اگلے الیکشن کی تیاری کر رہی ہے اب پیپلز پارٹی سیم وہی کام کرے گی جو 2013 کے الیکشن سے پہلے میاں محمد شباز شریف صاحب کرتے تھے اتنے دنوں میں یہ نہ کیا تو میرا یہ کر دیں اتنے دنوں میں یہ نہ کیا تو یہ کر دیں میرا نہیں خیال کہ یہ وہ کام کر رہے ہیں یہ وہ کام کر رہے جو انہوں نے پچھلے الیکشن میں کیا تھا موڑک میں بجلی کا گال پڑ گیا انڈسٹری بہت زیادہ بھوم کر رہی ہے اور انڈسٹری کے بھوم کرنے سے ظاہرہ کے الیکٹرک شارٹیج ہو گی اب الیکٹرک شارٹیج ہو تھی اس کو کسی طور پر اوور کام کرنا تھا تو اس پر انہوں نے نعرہ لگایا کہ ہم چھ ماہ کے اندر بجلی پوری کر دیں پھر وہ جس بندے کو انہوں نے وزیر بنایا اس نے آتے صاحب کہا جی کہ ہم نے پھر کچھ دیاری کر رہی ہے چھ ماہ کے اندر بجلی مکمل ہو سکتی ہے پھر انہوں نے آگے کچھ لیتو لاپ کیا اور انہوں نے نو ماہ پر آگے پھر انہوں نے ایک سال کھا اور پھر وہ راجہ رینڈل مک گئی یہ وہ اپنے وہ پرانا پیٹل تو رہا رہے ہیں کہ جو چیز مارکیٹ کے تر سب سے زیادہ ڈیمانڈ ہے اس کی اکانوی کا اکنامکس کا فرمول ہے ڈیمانڈ ان سپلائی ریلیشنشپ جو بھی مارکیٹ میں جس چیز کے آج کب شور ہوگا ہے جس پر عوام زہدہ جو ڈال رہی ہے جس پر سارے لوگ میند کر رہے ہیں کہ اس وقت وہ کرپشن ختم ہونے چاہیے انہوں نے کہا ٹھیک ہے سالہ ہی بیچ لیں یعنی کہ جو چیز مارکیٹ میں انہیں اسی چیز کی دکان کھول کے بیٹھ جائیں اور چار دن اپنی دکان چلائیں اور آفٹر ڈیکٹ ٹوکان اور میکون نہیں ٹوکان بھی نہ خوت یہ دکان نہیں ہے ایجنٹ کا اٹھا کھوڑتے ہیں وہ تمام لوگوں سے پیسے لے رہتے ہیں اور باگے آتے ہیں کہ آپ سارے پیسے ہمیں پاتے ہیں اور ہم آپ سب کے ویزے پر لگوا دیں اور یہ انہیں ویزوں کے اور سارے سامان کے چکر کے اندر وہ بالکل آرشہ ربو چکر کر جاتے ہیں جی وہ خرشید شاہ صاحب خرشید شاہ صاحب نے کہا کہ امران خان کی سیاسی غلطیوں سے نواز شریف کو مدد ملی یہ اگر ہم دیکھیں تو یہ امران خان کی سیاسی غلطیاں تھی یا پاکستان پیپلز پارٹی کی اگر پاکستان پیپلز پارٹی باہر نکلتی اور پی ڈی اے کے ساتھ کھڑی ہوتی یا جس طرح آل پارٹی کانفرنس ہوئی اور سارے پارٹی سے یہ تہیہ کیا تھا کہ سارے پارٹی نکلیں گے اگر نکلے ہوتے تو آج سینریہ کچھ اور ہوتا آپ کئی سادہ عوام ہیں کتنے سادہ ہیں آپ کتنے سادہ ہیں وہ بھائی مساکہ جمہوریت کر کے آئے ہوئے تو انہوں نے باریاں بانٹی نہیں لیے وہ کیوں نکلتے بھائی بھائی پہلے اس کی باری تھی وہ انہوں نے پوری باری لیے اب ان کی پوری باری ہے آپ تو ایسی کہہ رہے ہیں کہ ان کی کامیابی ان کی فتح وہ یہ کیوں نکلیں یہ تو میاں صاحب اگرہ لیکش